حلاؤ اسلام علیکم آپ کا اپنا منٹر سید محمد عثمان ناصر بیجی لرنرز انسٹیٹیوٹ حاضر خدمت ہے ریسپیکٹی سٹوڈنٹس جیسے کہ میں آپ لوگوں سے انڈر پرسنٹ کمیٹیڈ ہوں کہ آپ کو بیکیس سی سویپ پینٹنگ اسپیکٹر کریٹ ٹو کورس کی ٹو زبان کے اندر انتہائی ساتھا اور عام فہم انداز کے اندر ویڈیوز مہیا کریں گا تو اسی کمیٹمنٹ کی آج ایک کڑی ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اسی کورس کے مین کانٹینٹس کے اوپر ہیں یعنی یہ جو کورس ہے یہ کن کانٹینٹس کے اوپر مشتمل ہیں کورس میں یاد رکھئے ٹو ای ایک ایسا ادارہ ہے جس نے انتہائی خوبصورت انداز اور بڑے ترتیب کے خاص ترتیب کے ساتھ جو ہے ان کے کانٹینٹس کو ڈیزائن کیا ہے اگر دیکھا جائے کانٹینٹس میں تو اس پورے کورس کے اندر صرف ٹوانٹی تھوئی چپٹرز ہیں اور ایک سپیسیفکیشن ہے پی اے ٹین کے نام سے اب ہم ٹوانٹی تھری جو چپٹرز ہیں ان کا ایک چھوٹا سا کوک آورویو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اس کے پہلے چپٹر تو یاد رکھئے پہلا چپٹر جو ہے وہ کروئین کے حوالے سے ہے کروئین کیا ہوتا ہے کروئین کی ڈیفینیشن کیا ہے کتنے میکانیزم انوالو ہوتے ہیں کروئین کے اندر کروئین کے عمل میں کیا سائنس کیا ہے کون سے فیکٹرز انوالو ہیں میکانیزم جب ہم بات کرتے ہیں تو اسیفرکی اندر ہوں نے دو میکانیزم دیئے گئے ہیں جس میں الیکٹریکل سرکٹ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن دی گئی ہے پھر کیمیکل ریاکشن کون سا ہوتا ہے اور ان ریاکشن کے نتیجے میں کون سی کروئین پاڈکٹس بنتی ہیں یعنی زنگ جو ہے وہ لگتا ہے اور ہیٹروجن گیس خارج ہوتی ہے اس حوالے سے ہم سیکھے گئے اس کے ساتھ ساتھ آخری پورشن کے اندر اس چپٹر کے چھوٹا سا یہ چپٹر ہے تو اس کے آخری پورشن کے اندر جو ہے وہ مل سکیلز کے آتے ہیں اور کون سے فیکٹرز ہیں جو کروئین پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر ان فیکٹرز کو ہم کنٹرول کر لیں تو ہم کروئین کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر وہ فیکٹرز کنٹرول نہ ہو تو کروئین جو ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ چپٹر نمبر ون کے اندر سیکھیں گے پھر جب ہم سیکنڈ چپٹر کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈ چپٹر جو ہے وہ بیٹا سرفیس پریپریشن میتھرڈز اور سٹینڈرڈز کے بارے میں ہے اس سرفیس پریپریشن میتھرڈز اور سٹینڈرڈز اس چپٹر کو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پہلا حصہ یعنی ہم اس میں یہ بھی سیکھیں گے کہ سرفیس کیا ہوتی ہے سرفیس کے بارے میں انتہائی اہم ڈرمز کونس استعمال کی جاتے ہیں کیسے پرائیمری پرفائل کس قسم کی سرفیس کو کہتے ہیں سیکنڈری پرفائل کس قسم کی سرفیس کو کہتے ہیں بلاسٹیڈ اور نان بلاسٹیڈ پرفائل جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے پھر اس سرفیس کو تیار کیوں کیا جاتا ہے تیار کرنے کے ساتھ میتھڈز ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چپٹر میں جو ہے وہ رکھا گیا اور پھر جب سرفیس تیار کی جاتی ہے یعنی جو میتھڈز اڈاپٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں جو میتھڈز کے ساتھ ساتھ جو ریزلٹس ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسکلی کن سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے کرتے ہیں اس چپٹر میں جو سٹینڈرڈز کی اگر جو ریفرینسز دیئے گئے ہیں اس میں بریٹس سٹینڈرڈز کی بات کی گئی ہے آئی ایسو سٹینڈرڈز کی بات کی گئی ہے اس کے علاوہ سویڈس سٹینڈرڈز کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے اس چپٹر کی تدائی پورشن کے اندر انہوں نے یہاں سے جو سٹارٹ کیا وہ یہ ہے کہ ہم سرفیس کو تیار کیوں کرتے ہیں اس کے مین اوبجیکٹیو بتائے گئے جس میں بتایا گیا کہ جناب سرفیس جو ہے وہ ہم کنٹیمنٹس فری کرتے ہیں یعنی کلینلی نیسے حاصل کرتے ہیں سرفیس کے اوپر لگے جتنے بھی کنٹیمنٹس ہیں وہ مل سکیلز کی صورت میں ہیں زنگ کی صورت میں ہیں پہلے سے جو پینٹ ہوا ہوا ہے اس کے باقی مانداجات کی صورت میں ہیں فاران میٹرز کی صورت میں ہیں یا آئل اینڈ گریس کی صورت میں ہیں یہ سارے کنٹیمنٹس کو ہم نے رمووو کرنا ہو رہا ہے تاکہ سرفیس جو ہے ان کنٹیمنٹس سے فری ہو جائے سرفیس کلین ہو جائے کیونکہ سرفیس کلین نتنی اچھی کلین ہوگی اتنا ہی زیادہ دیر تک جو ہے آپ سمجھلیں کہ اس سرفیس کے اوپر جو ہم پینٹ کریں گے کوٹنگ کریں گے وہ زیادہ دیر نکال جائے گی لانگ ٹرم کے لیے اس کے ساتھ اڈہر رہے گی اگر ہم بات کریں صرف کلین لینس ہی مین ابجیکٹیو نہیں ہے بلکہ ایک دوسرا ابجیکٹیو ہے جو پینٹ فیلپ اور سرفیس کے درمیان میں اڈہین کو انہینس کرنے میں کام آتا ہے وہ ہے رفنس سرفیس کو رف کیا جاتا ہے رفنس کے لیے بلاسٹنگ میتڈز ہیں جو کوئی بھی سلیکٹ کریں تو ان میں ابریسیوز ایک ایسا مٹیریل ہے جو یوز کیا جاتا ہے جو رفنس کے لیے کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کہ انہوں نے سٹارٹ چکی ہے وہ ڈرائی ابریسیو بلاسٹنگ میتڈز یہ بسکلی سرفیس کو تیار کرنے کا میتڈ ہے اس حوالے سے بات کی گئی پھر ابریسیوز کے بارے میں بتایا جائے گا ابریسیوز کے سائز وہ کیسے میر کیا جائے سکتا ہے ابریسیوز کے سائز کو انٹرپیٹ کرنے کے لیے کون کون سے سٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں یا ان کے اکارڈنگ سائز نکالتے ہیں پھر کس سائز کا ابریسیوز وہ یوز کریں تو اسے کتنی سائز کی سرفیس پروفائل ہمیں حاصل ہوتی ہے کی حاصل ہوتی ہے یا ساتھا لفظوں میں اگر ہم کہیں تو رفنس حاصل ہوتی ہے پھر اڈائین کیا ہے اڈائین کی کن تھیوریس کی اوپر بیس کرتا ہے پروفائل اور سکینری پروفائل کیا ہوتے ہیں شارٹ بلاسٹڈ پروفائل کیا ہوتے ہیں یہ جو رفنس بنتی ہے اس کی میئرمنٹ یا اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے کون سے فوٹوگرافک سٹینڈرز موجود ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے یہ انیلائز کرتے ہیں یا اسیس کرتے ہیں یا گریڈ کرتے ہیں کہ سرفیس جو ہے وہ کس حد تک کلین ہے یا کس حد تک جو ہے وہ رف ہے تو یہ ساری چیزیں کون کون سے ایک ویمنٹ پھر اس میں یوز جیسے میں پہلے بتا چکا ہے کہ تقریبا سات میتھڈز ہیں جن کو ون بائی ون جو ہے آپ کے سیکنڈ چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا جائے گا جو تیسرے چیپٹر ہے وہ دیکھیں جب سرفیس کو تیار کیا جاتا ہے چونکہ میں نے ابھی کہا کہ ابجیکٹیو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ سرفیس کو کلین کر دیا جائے سرفیس کے اوپر کنٹیمنٹس کو ریموو کر دیا جائے اب اس بات کو سینٹیفکلی ہم نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ کیا سرفیس ہماری کنٹیمنٹس فری ہے یا سرفیس کے اوپر کیا ابھی کوئی آئل گریس یا ڈسٹ این ڈیبریس کہہ سکتے ہیں وہ ابھی موجود تو نہیں ہے یا ہائیڈوسکوپک سارٹس کو ابھی موجود نہیں ہے کیونکہ اگر یہ چیزیں کنٹیمنٹس موجود ہوں گی تو یہ کوٹنگ کو جلدی خراب کرتی ہیں اس میں کوٹنگ فالس ہوئے ہیں وہ کریئٹ کرتی ہیں اور پھر کوٹنگ جس سے ہم نے لانگ ٹرم ایک لائف لینی تھی وہ لائف بھی ہم نہیں لے پاتے اور جلدی کوٹنگ خراب ہو جاتی ہے اور کوٹنگ خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرفیس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہو رہی اور سرفیس جو ہے وہ کروئی ان پر اشکار ہو جائے گی اس حوالے سے ہم ثرد چپٹر کے اندر جو سیکھیں گے وہ یہی ہے کہ کون کون سے کنٹیمنٹس ہیں جیسے کہ اگر ہم کنٹیمنٹس کی بات بھی کریں تو ہائیگروسکوپک سالس ہے ان کے کچھ جو ہے وہ کوالیٹیٹیو ٹیسٹ ہیں کچھ کوانٹیٹیو ٹیسٹ ہیں اور ان ٹیسٹ کرنے کے طریقے کار کیا ہیں ان کے ریزرٹس کیا ہوں گے کون سے سٹینڈرز کی اکارڈنگلی ہم یہ سارے کام کریں گے یہ چپٹر نمبر تھری جو ہے اس کے اندر ہم سیکھیں گے یہاں تک بات ہے چپٹر نمبر فور کی تو چپٹر نمبر فور جو ہے اس کا مین ٹائٹل پینٹ کانسیچوئنٹس انڈ بیسک ٹیکنالوجی ہے ایک ایسی فلم کے طور پر ایک ایسے بیریئر کے طور پر جو کنیکشن یا کانٹیکٹ ختم کرتا ہے سبسٹریٹ کا اور ایٹماسفیر میں موجود الیکٹر لائٹ کا تاکہ کروین کا جو سرکٹ ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو اور ہماری سرفس جو ہے وہ کروین سے بچ سکے تو پینٹ یہی پینٹ کون کون سے اہم انگریڈینٹس سے مل کر بنتا ہے اس پینٹ کو پناہنے میں کون کون سے اجزائے ترقیبی یا کانسیچوئنٹس ہیں وہ موجود ہیں جس میں اگر مین کانسیچوئنٹس کی بات کریں تو اس میں بائنڈر ہیں، پیگمنٹس ہیں، اگر ایڈیٹیوز ہیں اور سالونٹس اگر موجود ہوتا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم پینٹ کی بات کریں تو آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو مارکٹ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ ایسے پینٹ بھی آویلیف ہوتا ہے جن میں لیکویڈ یعنی سالونٹ موجود ہوتا ہے کوئی سالونٹ فری ہوتا ہے، کوئی پارڈر فارم میں ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہ جو پینٹ کے مین کانسیچوئنٹس اور ان کی جو بیسک ٹیکنالوجی ہے اس حوالے سے ہم اس کے اوکر بات کریں گے اور کون کون سے کانسیچوئنٹس، کم خصوصیات کی حامل ہیں اور اگر پینٹ کے اندر وہ موجود ہوں تو ان کی فیزیکل اور کیمیکل پراپٹیز کیا ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس چیپٹر نمبر فور کے اندر جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم چیپٹر نمبر فائب کی بات کریں تو یہ انتہائی چھوٹا سا ون پیج کے ایک چیپٹر ہے جس میں جسٹ ہے آپ لوگوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جو سلوشن اور ڈسپرشن، سسپینشن، ایملشن یا صرف تین چار جو مین ٹرمز ہیں ان میں فرد کیا ہے تو جیسے پینٹ کی اگر ہم بات کریں تو یاد رکھیں پینٹ اسپرشنز ہیں پینٹ جو ہے وہ سلوشن کی ڈرم یا کیٹیگری میں نہیں آتے اس کے بعد اگر چیپٹر نمبر سکس کی بات کرتے ہیں تو چیپٹر نمبر سکس جو ہے وہ ڈرائنگ اور کیرنگ آف تو پینٹ فلم کے بارے میں ہے دیکھیں یاد رکھیں جب آپ سولویونٹ کنٹیننگ پینٹ کی اگر بات کریں یعنی ایسا پینٹ جس کے اندر سولویونٹ موجود ہے جی تو پھر ریسپیکٹرشنز جہاں تک چیپٹر نمبر سکس کا تعلق ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ چیپٹر سکس کا جو اگر ٹائٹل دیکھتے ہیں وہ ڈرائنگ اور کیورنگ آف تو پینٹ فلم ہے یعنی اس چیپٹر کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ڈرائنگ اور کیورنگ کے پینٹ فلم یعنی سرفیس کے اوپر جو ہم پینٹ اپلائی کرتے ہیں اس کو ہم پینٹ فلم کہہ دیتے ہیں پینٹ فلم کو ڈرائی اور کیورنگ میں چار میکانیزم انوالو ہیں ان چاروں میکانیزم کی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکیشن اس چیپٹر نمبر سکس میں دی گئی ہے جیسے کہ اگر ہم تھوڑی سی مثال بھی لے لیں کہ جیسے آپ سولونٹ کنٹیننگ پینٹ یعنی ایسا پینٹ جس میں سولونٹ موجود ہو لیکوڈ پینٹ کہہ سکتے ہیں جب آپ سرفیس کے اوپر لگاتے ہیں تو اس میں موجود سولونٹ ایوپوریٹ ہوتا ہے جس کو ہم ڈرائنگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس ایوپوریشن کے نتیجے میں آپ لوگ ایک فیزیکل چینج محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح پینٹ فلم جو ہے وہ لیکوڈ سے ڈرائی سٹیٹ میں تبدیل ہو رہی ہے اور اس کو ہم کیمیکل کیورنگ کہتے ہیں یا کیورنگ کہتے ہیں تو یہ جو فیزیکل چینج آپ کو نظر آتا ہے لیکوڈ سے ڈرائی میں بہتر حقیقت پسے پردہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں چاروں میں سے کوئی ایک میکانیزم یا سیٹ آف میکانیزم انوالو ہو رہے ہوتے ہیں یعنی اس وقت سولونٹ ایوپوریشن ہوتی ہے پھر سولونٹ ایوپوریشن کے بعد میں ہوا میں موجود جو اکسیجن ہے وہ پینٹ کے اندر موجود بائنڈر کے ساتھ میں ریکشن کرتا ہے اس کو اکسیڈائز کر دیتا ہے یعنی اس کی اکسیڈیشن کرتے ہیں کیمیکل کیورنگ اینڈ کولیسنس یہ چاروں میکانیزم ہیں ڈیٹیل کے ساتھ ہم تب بیسکس کریں گے جب ہم اس کا لیکشن لیتے ہیں اس کے بعد پہ پینٹ سسٹم کیا ہوتا ہے پہلے کوٹ کو پرائیمر دوسرے کوٹ کو یا میڈ کوٹ کہا جاتا ہے پھر فینش کوٹ ہے پرائیمر جو ہے وہ فیرس اور نان فیرس سفرس کے لیے کون سے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پرائیمر جو ہے وہ کن کن پروپرٹیز کا حمل ہونا چاہیے پھر میڈ کوٹ کا کیا کردار ہوتا ہے فینش کوٹ جو ہے وہ کی کیسی پروپرٹیز کا ذمہ دار ہوتا ہے یا میڈ کوٹ سے ہم اس قسم کی پروپرٹیز گین کر رہے ہیں یعنی اس کی گلاوز چاہ رہے ہوتے ہیں میٹ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کی آسٹھیٹیکس کیا ہوں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ہم پینٹ سسٹم میں ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر ایٹ جو ہے وہ واٹرن باؤنڈ کوٹنگز ہیں جس میں یہ اس بات پر فوکس کیا گیا ہے کہ پینٹ جو بھی یوز کیا جائے کیونکہ اس میں آپ نے ابھی دیکھا چپٹر سیکس میں جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ پینٹ کے اندر جو سولونٹ ہوگا وہ سولونٹ ایوپوریٹ ہوتا ہے اب یہ جو ایوپوریشن ہے اگر ہیڈرو کاربن سولونٹ ہیں اور وہ ایوپوریٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہیڈرو کاربن سولونٹ سے ایٹماسفیر میں جا کر وزون لیور کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور ایٹماسفیر میں پلیوٹنٹس کا رول ادا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس بات پر فوکس کیا جاتا ہے ہیلتھ ان سیفٹی انویرمنٹ والے انویرمنٹل کوٹیکشن ایکٹ والے یہ کہتے ہیں کامپلائنٹ کوٹنگ ہو کمپلائنٹ مٹیریل ہو ایسا سولونٹ ہو جو آزون لیور کو انویرمنٹ کو نقصان نہ پہنچائے پھر دیکھا جائے گا کون کون سے پینٹس ہیں اور کون کون سے بائنڈرز ہیں جو پانی کے ساتھ اور وارٹر کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبل ہیں تو یہ چپٹر نمبر ایر چھوٹا سیک چپٹر ہے پھر اس کے بعد میں چپٹر نمبر نائن جو کہ پینٹ مینوفیکچر کے بارے میں ہے اس کے حوالے سے ڈسکیشن ہے اس میں مینوفیکچرر جب پینٹ کو ٹیار کرتا ہے تو کون کون سی میلز کا استعمال کرتا ہے جس میں کچھ میلز کا ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ بال میل ہے اٹرائیٹر میل ہے سینڈ میل ہے کیڈی این سیلورسون میلز ہیں ٹرپر رول میل ہیں سنگر رول میل ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ایک چپٹر بھی بہت امپورٹن ہے اسپیشلی اس کی جو پکچرز ہیں ان کی ایڈینٹیفکیشن کے اعتبار سے کہ اکثر ان میں ایسے کسی ایک مل کی پکچر جو ہے وہ پیکٹیکل کا پارٹ بنا دی جاتی ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر ٹین کی تو چپٹر نمبر ٹین ٹیسٹنگ آف پینٹس فر پروپرٹیز اینڈ پرفارمس ہے کہ وہ پینٹ جو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں اپنی سبسویٹ کے اوپر اس پینٹ کی جو پروپرٹیز کلیم کرتا ہے مینفیکچر جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ پروپرٹیز جو ہیں وہ انشور کرنی ہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہیں اس کے لیے آپ اپنی لیپ کے اندر ڈیفرنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پینٹ جو ہے وہ جو ہماری ریکوائر پرفارمنس ہے اس کو مطابق پرفارمنس دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں پھر اس میں اگر دیکھا جائے تو مختلف ٹیسٹ ہیں جس میں پینٹ کی ڈینسٹی کو معیر کیا جاتا ہے ویسکاوسٹی کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس میں وولٹائل اور نان وولٹائل معاملات کتنے ہیں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پینٹ کے وولٹائل کمپنٹس پر مشتملہ اور کتنے پرسنٹ نان وولٹائل پر مشتملہ وغیرہ وغیرہ پھر جو بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے وہ چپٹر نمبر 11 ہے جو کہ فلم تھکنس کے بارے میں یاد رکھے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جتنے اچھی تھکنس ہوتی ہے اتنا ہی اچھا ایک بیریئر بنتا ہے پینٹ فلم کا سبسٹریٹ کے اوپر جو کہ کروین کو پروٹیکشن میں ہیلپ کرتے ہیں فلم تھکنس اس چپٹر کے اندر مختلف گاجس کے بارے میں سیکھیں گے کہ جب پینٹ فلم ویٹ ہوتی ہے یعنی ویٹ فلم تھکنس اس کی معیرم کرنے کے لیے کون سی گاجس کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح ریزرٹس نکالے جاتے ہیں اس طرح ڈرائی فلم تھکنس ہے تو اس کے لیے کس طرح کیا جاتا ہے کوٹنگ اگر فیرس ہو سبسٹریٹ کے اوپر نان فیرس کوٹنگ ہو تو پھر کون سی گاجس کا استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ ہیں وہ ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چپٹر نمبری لیمن میں ڈسکس کیا جائے گا یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں قوم گاج کا ذکر ہے ایک ٹیسٹ ڈرائی فلم کے بارے میں ہے ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ ہے نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے وغیرہ وغیرہ یہ جو ڈیئین کے بارے میں بھی کچھ ٹیسٹ ہیں ہاں لاسٹ میں تو یہ چیزیں ہیں بسکلی اگر دیکھا جائے تو چپٹر نمبر جو ٹویلو ہے اس میں سپیسیفیڈ کوٹنگ کنڈیشنز کی بات کی گئی ہے کہ جب آپ پینٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو مہیر کرنا پڑتا ہے اس وقت انوائرمنٹل کنڈیشنز میں جیسے سپوز ہوا کا ٹیمپریچر کیا ہے اس کے علاوہ جس میٹل کو پر کوٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس کے ٹیمپریچر کیا ہے کیونکہ پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سپیسیفکیشن یا مٹیریل ڈیٹا شیٹ کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں کیا ہمارے انوائرمنٹل کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں تاکہ ہمیں جو ریکوائیڈ ریزرٹس ہیں وہ مل سکے تو بہرحال اس میں ہم بیسیکلی سپیسیفیڈ کوٹنگ کنڈیشن اس والے چیپٹر کے اندر ہم ڈیو پوائنٹ کو کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے ریلیٹیو ہمڈیٹی کو کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے اس کے علاوہ میٹل جو ہے اس کا ٹیمپریچر مہیر کرنا سیکھیں گے ہوا کا ٹیمپریچر مہیر کرنا سیکھیں گے چیپٹر نمبر تھرٹین جو ہے یہ سمیلے سیمیلر ٹو چیپٹر نمبر ون ہے چوکہ چیپٹر ون میں ہم گروئین کو بڑی ڈیٹیل سے ڈیسکس کرتے ہیں اور اسی چیپٹر میں ایک پرنسپل ہم نے پڑھا تھا بائیو میٹالک کونٹیکٹ اور اس پرنسپل کے تحت یہ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر تھرٹین کے کیتھوڑک پروٹیکشن چیپٹر ون میں جب ہم سیکھیں گے وہ یہی کہ پروئین ہمیشہ انون پر ہوتی ہے کبھی کیتھوڑ پر نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنی سرفس کو کیتھوڑ بنا کر اس کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے مختلف دو طریقے ہیں جو وہ بتائے گئے ہیں کہ ایک سیکریفیشل انون سسٹم ہوگا ایک امپریس کرنڈ سسٹم ان میں سے کوئی ایک یوز کیا جاتا ہے اس میں پھر اس کو منیٹر کرنے کا کیا طریق ہے اور کیتھوڑیل ڈس بارمنٹ ٹیسٹ اور انٹرفیرنس کو کیسے ڈیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد چیپٹر نمبر جو فورٹین ہیں وہ ہولیڈیز اور پین ہول ڈیٹیکشن کے بارے میں ہے آپ کو میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ مثال ایسے لے لیں جیسے آپ موبائل ہے موبائل کو پر ایک پروٹیکٹر چڑھا دیتے ہیں وہ پروٹیکٹر ڈس کو نیچے سکرین تک نہیں جانے دیتا کوئی چیز بھی آپ نے اندر سے گزرنے نہیں دیتا تو کوٹنگ کا بھی سیم اسی طرح کئی معاملہ ہوتا ہے کہ سرفس کے اوپر ہم کوٹنگ کر دیتے ہیں تو کوٹنگ پورس نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی ایسا ایریا مس نہیں ہونا چاہیے جس کے اوپر پینٹ ابھی نہ ہوا اگر وہ ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا ڈیٹیکشن کے لیے ہولیڈی ڈیٹیکٹر مختلف اس میں دو طرح کے ہولیڈی ڈیٹیکٹرز ہیں ایک ہائی والٹیج اور دوسرا سپونج پینول ڈیٹیکٹر یہ دو طرح کے ڈیٹیکٹرز ہیں جن کے استعمال کرتے ہوئے آپ ہولیڈی یا پینول کی ڈیٹیکشن کرے گئے اس کا طریقے کا چپٹر نمبر فورٹین میں آتا ہے چپٹر نمبر فیفٹین کے اگر بات کریں تو اس میں بیٹا برش اپلیکیشن یعنی پینٹ کو اپلائی کرنے کے کون کو ان سے میتھڈ ہیں جیسے آپ نے اکثر دیکھا گا پرش کی مدد سے پینٹ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں رولرز کی مدد سے سپری وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح چپٹر نمبر سکسین کی بات کریں تو وہ میٹل کوٹنگ ہے یعنی یہ ایک میٹل کی پروٹیکشن کے لیے دوسری میٹل کی کوٹنگ ہے جس میں بڑی عام مشہور ہے جو سب لوگوں نے تکریفاً دیکھا وہ گیلوین آئیزنگ ہے کہ اکثر ہمارے پاس الیکٹرک پول ہیں یا کوئی فینس لگا ہوئے ایک میٹل کو بچانے کے لیے ایک میٹل کو بچانے کے لیے دوسری میٹل کی تیہ چڑھائی جاتی ہے اس کا میٹل کوٹنگ کہتے ہیں تو اس میں یہ مختلف طریقے ہیں تو تقریباً نو طریقے ہیں میٹل کوٹنگ کے ان کے حوالے سے ہم اس میں چپٹر میں ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر سیمنٹین جو ہے وہ کوٹنگ فالٹس ہے کہ جیسے میں نے پہلے اپنے ابھی تھوڑی در پہلے جو ڈسکیشن میں باپ کو بتایا کہ سرفیس کو کلین کرنا بڑا ضرور ہے اگر سرفیس پوپرلی کلین نہیں ہوگی سرفیس کے اوپر کنٹائمنٹس موجود ہوں گے اور آپ پینٹ اپلائی کر دیں گے تو پھر ڈیفرنٹ فالٹس جو ہیں ڈیفرنٹ نکائس جو ہیں وہ سامنے ہیں جن کو کوٹنگ فالٹس کہتے ہیں کوٹنگ فالٹس بڑے اہم اور امپارٹنٹ کوٹنگ فالٹس جو ہیں ان کی تصاویر اور ان کی ریمیڈیز کیا ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں کس طرح کے تصویر یا کوٹنگ دیکھیں تو آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ کونسا فالٹ ہے موسیقی